پہلے آپ کو یونائٹی نیشن بھی لیے چلتے ہیں کیونکہ اقوام متحدہ کے اندر انسانی حقوق کارکن کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا ہے اور انسانی حقوق پرویز خورم پرویز کا معاملہ جو ہے وہ اقوام متحدہ نے اٹھایا اور یون رائٹ باڈی جو ہے ان کی طرف سے کل جب ہفتہ بار بریفنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس بات جو ان کی ترجمان ہے ہیومن رائٹ آفیس کی جو ترجمان ہے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ خورم پرویز کو ایک بار پھر گرپتار کیا گیا ہے اور گرپتاری ان کی اس وقت ہوئی ہے جب وہ ہیدر پورا انکاؤنٹر اور دیگر معاملات کو لے کر اپنی آواز کو بلند کر رہے تھے انلاؤفل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ یو اے پی اے کے تحت ان کی گرپتاری ہوئی ہے اور اس پر یو اے پی اے پر بھی یو اے اے جو اقوامی متحدہ کی ہیومن رائٹ آفیس ہے انہوں نے اس پر نظر سانی کی اپیل بھی کی ہے بلکل ترمیم ہونی چاہیے یہ بھی سپوکس پرسن کی طرف سے آفیس لے کہا گیا کہ جو یو اے پی اے ایکٹ کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں ترمیم ہو اور ساتھ ہی ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے حکومت کی طرف سے اس پر زور دیا گیا اور ہیدر پورا انکاؤنٹر میں جو شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی تحقیقات کا بھی مطالبہ ہیومن رائٹس کی جانب سے کیا گیا ہے